ناگواریوں پر صبر ہو تبیتی خلاف چیزیں آئیں گی صبر کریں برداشت کریں سفر میں بہت ساری مشکتیں آتی ہیں صبر برداشت ہر قسم کے مزاج والے کے ساتھ چلنا سیکھیں بعض بڑے نرم ہوتے ہیں اور بعض بڑے سخت ہوتے ہیں بعض بڑے گرم ہوتے ہیں بعض بڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں بعض بڑے میٹے ہوتے ہیں بعض بڑے کڑوے ہوتے ہیں بعض بڑے اصول ہوتے ہیں ہر قسم کے مزاج کے لوگ انتبات ہوئے ہیں ہر ایک کے ساتھ چلنا ہے ہر ایک کے ساتھ تلنا سیکھنا ہے طبیعتی خلاف چیزیں آئیں گی غصہ نہیں کرنا ہے سبر کرنا ہے حضرت انیس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دس سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دس سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا دیکھو ایک ہے شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے وہاں بھی چکر ہے نہیں وہاں تو بات کرنی ہے اسے مزاج کے خلاف طبیعت کے خلاف تو سبر کھانا ٹھنڈا مل آپ کو تو سبر کرو بھائی آپ کے بستر پر کسی نے پانی گرا دیا تو کیا کرو سبر کرو آپ کا بستر ہٹا کے اپنا بستر لگا لیا تو کیا کرو کوئی بات نہیں کیوں نہیں کیوں کا لفظ نہیں بولنا بھائی سبر کسی نے پوچھا اللہ والے ذیب سبر کسی سے کہتے ہیں کیا پوچھا بھائی اب جس سے پوچھا اس نے کوئی جوابی نہیں دیا خاموش سب بڑا عوش ہے کیوں پوچھ رو کوئی جوابی نہیں میں آپ سے پوچھ رو امس سبر کسی کہتے ہیں عدر دیکھنے لگ پڑے ہے یہ چیئی بارapa میں اسے پوچھ رو امس سبر کسی کہتے ہیں یہ امس در دیکھ رہے ہیں پھر تھوڑا عوش beschäft rag میں پوچھ رو آپ سے اس سبر کسی کہتے ہیں ہے کوئی جوابی نہیں دیا چب کر کے بیٹھے اب غصہ اسکا کہے غصہ اسکا بڑھتا جا رہا ہے انہیں کہا اسے ہی صبر کہتے کیا جواب دیا اسے کیا کہتے ہیں یہ جب تمہیں غصہ آرہی نا تو کیا کرو چھوپ ہو جاؤ جو تمہیں غصہ آرہ بے تمہیں جواب نہیں دے رہا ہوں اور تمہیں غصہ آئی جا رہا ہے تمہاری الفاظ سخت ہو رہے ہیں لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے بھئی بھئی صبر کرو یہ صبر ہے تو کوشش کر رہے ہیں بھائی طبیعت کی خلاف چیزیں آئیں سبر کریں تھوڑا سا وقت ہے یہ چار ماہ چلہ سال سات ماہ اس کو صحیح گزار لیں صحیح لگا لیں پھر یہ جماعت دس ساتھی بارہ ساتھی تصویحات کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تحجد پڑھ رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں گشتیں کر رہے ہیں تعلیمیں بیٹھ رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں زبانہ کان کی عفاظت کر رہے ہیں امیر کی اطاعت کر رہے ہیں اور زناب تھک رہے ہیں اور پھر پھر رہے ہیں اب یہ جس علاقے میں جائیں گے خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ شر کے خطب ہونے کا ذریعہ مسجدوں کے بعدی کا ذریعہ نقج جماعتوں کے نکلنے کا ذریعہ مقامی کام کے جمنے کا ذریعہ ہاں یہ بنیں گے تو سب نیت کریں بھائی کہ جہاں جہاں تشکیلوں میں جا رہے ہیں نقج جماعتیں نکالیں گے انشاءاللہ مقامی کام جمائیں گے انشاءاللہ اجتماعی عمال کا احتمام کریں گے انشاءاللہ افرادی عمال کا احتمام کریں گے انشاءاللہ امیر کی امیر کی مشرے کی ناکواریوں پر ناکواریوں پر سبر اب ان سارے عمال کی توفیق کون دے گا استقامت کون دے گا شرور سے کون بچائے گا نقض جماعتیں کس کی توفیق سے نکلیں گی مقامی کام کس کے فضل سے جب میں گا تو کس سے مانگنا ہے تھوڑا کے زیادہ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج ہیں وقت سے ہی لگا لیں